نمشکار دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل نیٹیجن ٹیوٹر پر ساگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوپی ٹیپل ایسی بورنگ ٹیکنیشن بھرتی سے جڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کسی بھی دروے کینسی کی تیاری کر رہے ہیں ریلوے، ایس ایس سی، یوپی ٹیپل ایس سی، بینکنگ کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ UPSC Boring Technician والے سبھی candidates کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ آپ کا جو DV کا شیئیڈیول ہے بہت ہی جل دوستو یہاں پر آؤٹ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کا جو دوستو DV ہے expected ہے کہ دس مہی کے آس پاس آپ کے جو DV ہیں وہ start ہو سکتے ہیں تو سبھی جو ہے اپنے documents تیار رکھیں اور جل سے جل اپنے جو DV کے دوستو جو بھی requirements اور documents کی سبھی آپ fulfill رکھیں because جیسے ہی آپ کے ASO کی جو DV ہیں وہ complete ہوں گے اس کے بعد پورے chances ہیں کہ آپ کے ABT والی جو candidates ہیں ان کے DV کا شیئیڈیول ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو پورے expectation ہے کہ دس مہی کے آس پاس آپ کے DV start ہو سکتے ہیں ساتھی جو آپ کا final cutoff ہے دوستو اس میں زیادہ increment نہیں آئے گا زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 marks بڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ increment آپ کو cutoff میں دیکھنے کو نہیں ملے گا بات کریں دوستو result کی یا کے اس کا result آپ کو کب دیکھنے کو ملے گا تو دوستو UPSSIE ABT assistant boring technician کا جو result ہے آپ کو جون کے last میں یا پہ July کے starting میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کی جو vacancy ہے بہت جلد complete ہونے والی ہے within 2 months آپ کی جو vacancy ہے اسے complete کرا دیا جائے گا تو پورے chances ہیں کہ UPSSIE اپنا work شاید فاسٹ موڈ میں کرنا سٹارٹ کریں due to elections تو آپ کی جو vacancy ہے within 2 months complete کروائی جا سکتے ہیں تو جو بھی candidates اس vacancy سے جڑے ہوئے ہیں سب ہی اپنے documents تیار رکھیں ہیں اور ساتھ ہی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا cutoff کیلئے ایک نمبر سے ہوا ہے تو ہمارا final selection نہیں ہوگا یہ بات اپنے mind میں بالکل نہیں لانے ہیں صحیح تے اگر ڈی وی کے لئے آپ کو shortlist کیا گیا ہے تو آپ کو ڈی وی دینے ضرور جانا ہے at any cost آپ کے پاس documents ہو پورے یا پھر نہ ہو but you should have to go for the ڈی وی آپ کو ڈی وی کے لئے جانا ہے اور پہلے سے ہی اپنے documents جو ہیں وہ سبھی تیار رکھیں اور اپنا جو notification جو کی آپ کا نکالا گیا تھا بگیاپن سب سے starting میں اسے اچھے سے thoroughly پڑھیں جو بھی documents required ہیں اسی date کے اپنے documents تیار رکھیں تو ویڈیو میں ہمارا چینل ایتیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دہنے بات ملتے ہیں ملتے ہیں